نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تجوید قرآن کریم کے اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور پچھلے پروگرام میں ہم نے نون ساکن اور میم ساکن کے احکام بیان کیے تھے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو مددات کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ مد کسے کہتے ہیں مد کے لغوی مانے کیا ہیں مد کے استلاحی مانے کیا ہیں اور مد کے کتنی قسمیں ہیں پھر ان قسموں کے بعد ان کی آگے صورتیں کتنی ہیں اور کون سی مد کو کتنی حرکات کھنچنا چاہیے تو آج ہمارا جو سبق ہے اور آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ مددات کے بارے میں ہے کوشش ہم کریں گے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو ساری مدیں بتا دیں لیکن مد تھوڑی سی تفصیلات ہیں مدود کی اس لیے شاید کہ وہ اگلے پروگرام میں بھی مددات کے بارے میں بیان کیا جائے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مدود ہم آج بیان کر دیں ہم آتے ہیں مددات کی طرف مد کا لغوی معنی ہوتا ہے مت مت عربی زبان میں کہتے ہیں ربڑ کو اور یہاں ہم تجوید کے احکام میں اس کا لغوی معنی بیان کریں گے دراز کرنا کھینچنا اور یہ ہے مت کا لغوی معنی تجوید کے لحاظ سے اور اسطلاحی معنی حروف مددہ کو ایک علف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا حروف مدہ کو ایک علف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا حروف مدہ کو ایک علف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا اب دیکھنا یہ ہے کہ حروف مدہ کون سے ہیں ہم مخرج نمبر ایک میں بیان کر چکے ہیں کہ حروف مدہ تین ہیں علف واؤ اور یا حروف مدہ کتنے ہیں تین کون کون سے علف واؤ اور یا یہ حروف مدہ ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بیان کر چکے کہ حروف مدہ یہ کب ہوں گے جب علف ما قبل مفتو واؤ ما قبل مضموم یا ما قبل مقصور ہوگا تو تب یہ حروف مدہ کہلائیں گے جب علف ساکن ما قبل مفتو واؤ ساکن ما قبل مضموم یا ساکن ما قبل مقصور تو مثلا قولا قولا میں کیا ہے حروف مدہ کون سا ہے قولا میں علف حروف مدہ کون سا ہے علف علف تو علف کو آپ دیکھیں کہ علف سے ما قبل فتح آیا ہے قولا قولا تو یہ حروف مدہ کہلائے گا قیلہ قیلہ میں حروف مدہ کون سا ہے یا ہے قیلہ تو یا یا ساکن ہے ما قبل کسرا ہے اسی طرح یقولو میں یقولو میں حروف مدہ کون سا ہے واؤ واؤ ما قبل مضموم ہے زمہ ہے پیش ہے اس کے ما قبل تو یہ تین حروف حروف مدہ کہلائیں گے یہ تینوں حروفوں کو حروف مدہ کہا جائے گا اب آپ دیکھیں کہ حروف مد تین ہوئے علف واؤ اور یا تو مد کی قسمیں کتنی ہیں مد کی کتنی قسمیں ہیں تو کہتے ہیں کہ مد کی دو قسمیں ہیں مد کی کتنی قسمیں ہیں دو دو قسمیں ہیں ہم پہلے بیان کر چکے کہ حروف مدہ تین ہیں اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں قسمیں بیان کرنے سے پہلے کہ اسباب مد بھی تین ہیں اسباب مد کتنے ہیں تین اسباب مد کتنے ہیں تین ذرا آپ نے غور کرنا ہے ایک سبب پہلا سبب تو یہ ہے حمزہ اور دوسرا سبب ہے سکون اور تیسرا مشدد تشدید عام کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ دو ہی اسباب ہیں اور حقیقت میں دو ہی ہیں حمزہ اور سکون تشدید ہم اس لئے اعلیٰ کرتے ہیں کہ بچوں کو بات سمجھانے کے لئے اصل میں دو ہی اسباب ہیں لیکن ہم تشدید کو بچوں کو سمجھانے کے لئے کہ آگے جب ہم بیان کریں گے مدود کو تو اس میں بچوں کو آسانی پیدا ہو جائے گی اس لئے حمزہ سکون اور تشدید اسباب مد کتنے ہیں تین کون کون سے حمزہ سکون اور تشدید یہ تین اسباب ہیں اب ہم آتے ہیں مدود کی قسموں کی طرف مد کی دو قسمیں ہیں مد اصلی اور مد فرعی مد اصلی اور مد فرعی مد اصلی کس کو کہیں گے مد اصلی اس کو کہا جائے گا کہ حروف مدہ کے بعد اسباب مد میں سے کوئی سبب نہ آئے حروف مدہ کے بعد اسباب مد میں سے کوئی سبب نہ آئے اس کو کہیں گے مد اصلی اور اسباب مد ہم بیان کر چکے کہ اسباب مد کتنے تھے تین حمزہ سکون اور تشدید تو حروف مدہ کے بعد حمزہ تشدید اور سکون اگر نہیں آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے مد اصلی اب آپ دیکھیں قولہ قولہ میں حروف مدہ کیا ہے علف قولہ میں حروف مدہ کیا ہے علف علف کے بعد لام آپ دیکھیں کہ علف کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے نہ تشدید ہے علف کے بعد لام آیا ہے اور لام بھی متحرک ہے لام کے بعد یعنی حروف مدہ کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے نہ تشدید ہے تو اب قولہ میں جو مد ہے اس کو ہم کہیں گے مد اصلی اس کو ہم کیا کہیں گے مد اصلی اس کو ہم کیا کہیں گے مد اصلی مد اصلی مد اصلی کی جو مقدار ہے کھینچنے کی وہ دو حرکات ہیں دو حرکات ہیں یعنی دو انگلیوں کا ایک ایک کر کے بند کرنا حرکات کا طریقہ معلوم کرنے کا کیا ہے کہ ایک حرکت پہ ایک انگلی بند ہو دوسری حرکت پہ دوسری انگلی بند ہو تو ایک ایک کر کے انگلیوں کا بند کرنا حرکات کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے تو اب قولا 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 میں مدد اصلی ہے یہاں صرف دو حرکات کھینچی جائیں گی مدد اصلی کی صرف دو حرکات کھینچی جائیں اسی طرح قیلہ قیلہ میں آپ دیکھیں کہ حرف مدد کیا ہے یا ہے اور یا کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے نہ تشدیر ہے اس قیلہ کو ہم کیا کہیں گے مدد اصلی اسی طرح یقولو اسی طرح یقولو یقولو میں حروف مدد کیا ہے واؤ ہے اور واؤ کے بعد اسباب مدد میں سے کوئی سبب بھی نہیں ہے نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے نہ تشدیر ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے مدد اصلی یقولو میں ہم کیا کہیں گے اس کو مدد اصلی تو مدد اصلی کو آپ پہچان چکے کہ مدد اصلی کس کو کہا جائے گا کہ حروف مدد کے بعد اسباب مدد میں سے کوئی سبب نہ ہو تو مدد اصلی کہا جائے گا جیسے قَالَ قِيلَ يَقُولُوْ اور قرآن کریم میں ہے نُوحِيهَا نُوحِيهَا تو نُوحِيهَا میں آپ دیکھیں کہ نُو میں واؤ آگیا حی میں یا آگیا اور ہا میں علف آگیا تینوں حروف ایک کلمے میں تینوں حروف آگئے نُوحِيهَا نُوحِيهَا تو یہ تھی مدد اصلی اب مدد فری کی طرف آتے ہیں کہ مدد فری کس کو کہا جاتا ہے مدد فری یعنی ہم مدد اصلی کا بیان کر چکے کہ مدد اصلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں جب نون جب غروف مدد کے بعد اسباب مدد میں سے کوئی سبب نہ آئے اور جب اسباب مدد میں سے کوئی سبب حروف مدد کے بعد آ جائے گا تو اس کو ہم مدد فری کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے مدد فری اس کو کیا کہیں گے مدد فری مدد فری تو مدد فری یعنی اسباب مدد میں سے حروف مدد کے بعد اسباب مدد میں سے کوئی سبب آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے مدد فری اب مدد فری کی نو قسمیں ہیں مد فری کی کتنی قسمیں ہیں نو قسمیں ہیں اب ہم ایک ایک کر کے ان کو بیان کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں مد فری کی پہلی قسم کی طرف وہ ہے مد متصل مد متصل مد متصل مد متصل کس کو کہا جاتا ہے حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اور حمزہ اسی کلمے میں ہو جس کلمے میں حرف مدہ ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے مد متصل کیا کہیں گے مد متصل اب مد متصل کی حرکات کتنی ہیں مد متصل کی حرکات کتنی ہیں مد متصل کو ہم پانچ حرکات کھینچیں گے مد متصل کو کتنی حرکات کھینچی جائے گی جا شا آپ پڑیں میرے ساتھ جا 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 شا 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 أولئك أولئك إذا جا نصر الله 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 نصر الله یہ ہے مد متصل جاء میں آپ دیکھیں شاء میں آپ دیکھیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اب اس مد کو کیا کہیں گے مد متصل مد متصل یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ متصل ہے اور ایک کلمے میں ہے اس لئے اس کو کہا جائے گا مد متصل اور اس کی پانچ حرکات اس کو کھینچنا ہے دوسری قسم مد فرعی کی وہ ہے مد منفصل مد منفصل مد منفصل منفصل کا معنی جدا کرنا منفصل کا معنی جدا کہ حروف مدہ کے بعد مد متصل میں ہم نے بتایا تھا کہ حروف مد حمزہ اسی کلمے میں آ کہیں گے مد منفصل اس کو کہیں گے مد منفصل اس کو کہا Eck PU money انزلہ بما انزلہ میں آپ دیکھیں کہ حروف مدہ کیا ہے علف ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے تو یہ ہے مدہ منفصل اس کلمے میں نہیں آرہا حروف مدہ والے کلمے میں حمزہ نہیں آرہا بلکہ دوسرے کلمے میں آرہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے مدہ منفصل متصل کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ حرکات کھینچنی ہیں کتنی حرکات کھینچنی ہیں پانچ حرکات کھینچنی لیکن منفصل کی چار حرکات ہم نے کھینچنی ہے کتنی حرکات چار صرف چار حرکات کھینچی جائیں گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين